ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے اس میں آتا ہے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یقیم سلبہو فی رکوعی و سجودی وہ اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا رکوع میں اور سجدے میں تو اگر کوئی شخص نماز میں رکوع میں سجدے میں پیٹھ سیدھی نہیں کر رہا ہے رکوع جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ کنجوسی سے جیسے تھوڑے سے بینڈ ہوئے آتے ہیں بس جیسے یہ رکوع ہے ان کا رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کے بارے میں آتا ہے بخاری کے حدیث ہے کہ اگر پانی ان کی پیٹھ پہ ڈال دیا جاتا لستقرہ پانی وہیں پہ رکا رہتا پانی نہ یہاں بہتا یہاں بہتا یہ ایسی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ